ناظرین اگر میں آپ سے کہوں کہ گجرات کے شہر صورت میں ایک ایسی مزار ہے جہاں پر ایک جن کو قید کیا گیا ہے اور وہ بوٹل آج بھی موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس بوٹل میں جن قید ہے اور یہ ایک ایسے ولی کی بارگاہ ہے جو کہ آل رسول ہیں اور سلطان سید احمد کپی رفاعی کی اولاد میں سے ہیں تو چلیے اس درگاہ شریف کی آج میں آپ کو زیارت کرواتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ حضرت کی مختصر سی ہسٹری سناتا ہوں معزز ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مذبان محمد عامل قادرین پھر سے ایک درگاہ شریف کی ویلوگ کے ساتھ ناظرین آج میں آیا ہوں ملک ہندوستان کے لیاست گجرات کے شہر صورت میں صورت شہر میں ایک بارگاہ ہے حضرت صیف اللہ رفاعی رحمت اللہ علی کی اور پیچھا آپ یہ گمبت دیکھ سکتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت بارگاہ ہے اور حضرت کی تاریخ بھی بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت ہے تو یہاں پر آج جو ہمیں زیارت کرنے کے لیے لائے ہیں ہمارے صورت کے ایک ساتھی ہیں مولانا گلزار رضوی صاحب یہ ہمیں یہاں پر زیارت کروانے کے لیے لائے ہیں دعا کریں اللہ انہیں سلامت رکھیں تو درگاہ شریف کے اندر چلتے ہیں زیارت کرتے ہیں جو بھی حضرت کے ہسٹری کرامتیں وغیرہ ہے تمام چیزیں ہم اس ویڈیو میں جو ہے ایکسپلین کرنے کوشش کریں گے تو اس ویڈیو میں انٹرک بنے رہیں گے تو ناظرین یہی حضرت سیف اللہ رفائی رحمت اللہ علی کی بارگاہ کا یہ مین انٹرنس ہے یہاں پر آج بنا ہوا ہے اور گیٹ ہے اور یہ کافی قدیم ہے اور کیونکہ آپ اس کا دروازہ دیکھیں گے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ کتنا قدیم یہ بارگاہ ہیں تو اس زمانے کے جو گیٹ ہوا کرتے تھے کچھ اس طریقے کے ہوا کرتے تھے ابھی تو ابھی جو یہ بند نہیں ہوتا تو یہاں صبح صبح سید عمر صاحب تو یہ بارگاہ ہے اب درگاہ شریف کے اندر آنے کے بعد یہاں پر تین مزارات ہمیں نظر آتے جو بیچ والی مزار ہے یہ حضرت سید سیف اللہ رفائی رحمت اللہ علی کے مزار ہیں اور آپ کے بازو میں جو دو مزارات ہیں یہ آپ کے فرزندوں کے مزارات ہیں ناظرین حضرت کا مکمل نام حضرت سید شاہ صحیف اللہ رفائی رحمت اللہ علی ہے آپ حضرت سید سلطان احمد قبی رفائی رحمت اللہ علی کی اولاد میں سے ہیں سلطان احمد قبی رفائی رحمت اللہ علی جو ہیں یہ رفائی سلسل کے بانی ہیں اور آپ کی درگاہ ملک عراق کے ام عبیدہ نامی ایک چھوٹے سے گاؤں میں موجود ہیں لیکن آپ جو ہیں غوث پاک کے زمانے کے ایک عظیم بزرگ گزرے ہیں جن سے غوث پاک بھی بڑی محبت فرماتے تھے میں نے سید احمد قبی رفائی کی ہسٹری اور درگاہ کی زیارت پر بھی ویڈیو بنا رکھی ہیں آپ وہ ویڈیو یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں ناظرین حضرت سید شاہ سیف اللہ رفائی جو ہیں ملک عراق کے مشہور اور مقدس شہر بسرا کے رہنے والے تھے پھر اللہ کے حکم سے آپ نے ملک ہندوستان کا سفر کیا اور گجرات کے شہر سورت میں آ کر آپ نے قیام کیا سورت کے راندر علاقے میں جہاں پر آج آپ کی درگاہ شریف موجود ہیں یہاں پر ایک مسجد بھی قریب ہی میں موجود تھی آپ نے اس مسجد میں آ کر کے قیام کیا تو یہاں کے لوگوں نے کہا کہ بابا آپ یہاں پر قیام نہ کریں کیونکہ شام کے بعد کوئی بھی اس مسجد میں نہیں آتا کیونکہ یہاں پر اکثر جنات آتے ہیں اور کوئی بھی یہاں پر اگر رات میں رکھتا ہے تو صبح تک وہ زندہ نہیں بچتا کیونکہ جنات کے عبادت کا یہ وقت ہوا کرتا ہے تو حضرت سیف اللہ رفائی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں یہ جنات بھی اللہ ہی کے ایک مخلوق ہیں یہ کیا مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے یہ کہہ کر آپ نے اسی مسجد میں قیام کیا اب راندر والوں نے سوچا کہ یہ بابا کوئی بزرگ معلوم ہوتے ہیں انہیں یہی رہنے دو جب اگلی صبح وہ لوگوں نے آ کر کے دیکھا تو حضرت بالکل صحیح سلامت تھے اور نماز ادا کر رہے تھے اب اس واقعے کے بعد ہی حضرت سیف اللہ رفائی رحمت اللہ علیہ کی شہرت چاروں طرف پھیلنے لگیں لوگ دور دور سے آپ کی زیارت کے لیے آنے لگیں اور آپ ان لوگوں کو دینی تعلیمات دیا کرتے تھیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے مرید ہو گئے دوستوں ویڈیو کے شروعات میں جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا وہ اسی مزار کا ہے اب کیونکہ یہ جو حضرت سیف اللہ رفائی کی اولاد میں سے ہیں تو ان کا واقعہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا آپ پہلے حضرت سیف اللہ رفائی کی مختصت سے حصی سماعت کریں راندر کے اس علاقے میں ایک نگر سیٹ تھا جو کہ یہاں کا امیر شخص تھا تو وہ بھی حضرت سے بڑی عقیدت رکھتا تھا اس نے اپنے ہی ایک کوٹری میں حضرت کو ایک کمرہ دے دیا اب جب لوگ زیادہ آنے لگیں تو لوگوں کی بھیڑ یہاں پر بڑھنے لگیں تو اس نگر سیٹ نے کہا کہ حضور ابھی کافی لوگ آنے لگے ہیں تو مجھے بھی ڈسٹرپ ہوتا ہے تو آپ اپنا ٹھکانہ جو ہے کہیں اور بنا لیں تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں اب لوگوں کو یہی پتا ہے کہ میں یہاں پر رہنے والا ہوں تو تم مجھے یہ کوٹری بیج دو تو وہ نگر سیٹ جو تھا وہ ایک حساب سے جو ہے ہسنے لگا دل ہی دل میں ہسنے لگا اور سوچنے لگا کہ اب ان فقیر بابا کے پاس اتنی رقم کہاں سے آئے گی کہ میاں یہ میری ایک کوٹری خرید سکے تو حضرت نے اس کی دل کا حال جان لیا پھر کہا کہ بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے تو وہیں پر ایک مٹی کا ڈھیلہ پڑا ہوا تھا تو اس نگر سیٹ نے کہا کہ حضرت یہ مٹی کے ڈھیلے کے برابر سونا آپ مجھے لگر کے دے دیں تو یہ کوٹری آپ ہی کی ہو جائے گی تو حضرت نے اس مٹی کے ڈھیلے پر اپنی چادر ڈال دی دو رکعت نماز ادا کی پھر اس سیٹ سے کہا کہ وہاں سے میری چادر کو ہٹاؤ جب اس نے ہٹایا تو دیکھا کہ وہ مٹی کا ڈھیلہ جو ہے سونے میں بدل گیا تھا اللہ والوں کی شان دیکھیں وہ اگر چاہیں تو مٹی کے ڈھیلے کو سونا بھی بنا سکتے ہیں ناظرین ایک سچا ولی ایک سچا درویش وہی ہوتا ہے جس کے نظر میں مٹی اور سونا برابر ہو جاتے ہیں ان کی نظر میں دنیا کی دولت کی کوئی اوقات نہیں رہ جاتی اب آپ ہی فیصلہ کریں آج جو درویش اور فقیر بن کے گھومتے ہیں اپنے آپ کو وہ درویش کہتے ہیں فقیر کہتے ہیں مستقلندر کہتے ہیں یا کچھ اور کہتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ دنیاوی مال و دولت کی بھی انہیں حریص ہوتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ آپ کے پیسوں پر بھی نظر رکھتے ہیں تو ابھی آپ ہی فیصلہ کریں کیا وہ شخص سچا فقیر یا سچا درویش ہو سکتا ہے تو بہرحال ناظرین آج جو یہ جگہ آپ کو نظر آ رہے ہیں درگا شریف اور اس کے آس پاس کی حضرت نے اس کو خریدا تھا اور اپنے عیش و آرام کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے بندوں کے لیے خریدا تھا یہاں سے وہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے تربیت کرتے تھے اور دین کی خدمت کیا کرتے تھے لیکن خود کی جب بات آتی ہے تو آپ سوکھی روٹی ہی کھاتے ہیں اور فقیرانہ زندگی ہی گزارتے ہیں کبھی عیش و آرام کی زندگی حضرت سید شاہ صیف اللہ رفاعی نے نہیں گزاری ناظرین جب ہم حضرت سید شاہ صیف اللہ رفاعی رحمت اللہ علی کی مزار کے پیچھے کے حصے میں آتے ہیں تو یہاں پر آپ کے خاندان والوں کے کافی سارے مزارات موجود ہیں انہی میں سے یہ جو مزار شریف آپ دیکھ رہے ہیں اس مزار میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک بوٹل ہے جس کو سیمنٹ ڈال کر کے ابھی جو ہیں گھیر دیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی اس کو نقصان نہ پہنچا سکی ابھی سیمنٹ وغیرہ کونکریٹ وغیرہ ڈال کر کے اس کو محفوظ کر لیا گیا ہے اس کا واقعہ یہ ہے کہ آپ ہی کے خاندان کی یہ بزرگ ہیں ان کے زمانے میں ایک سرکش جن رہا کرتا تھا جو لوگوں کو کافی تکلیفیں دیا کرتا تھا تو پھر حضرت نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اس جن کو اپنے قابو میں کیا اور ایک بوٹل میں قید کر دیا جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے کہا کہ اس بوٹل کو میری مزار ہی کے ساتھ دفن کر دینا ورنہ یہ جن پھر سے آزاد ہو کر لوگوں کو تکلیف دے سکے گا اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا طاقتور جن ایک بوٹل میں قید کیسے ہو سکتا ہے تو ناظرین جب اللہ کے ولی چاہتے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ ایک سرکش اور طاقتور جن کو بھی کمزور کر کے ایک بوٹل میں قید کر سکتے ہیں یہ سب اللہ کی عطا کی بات ہوا کرتی ہیں ناظرین حضرت سید شاہ صیف اللہ رفاعی رحمت اللہ علی کا وصال جو ہے 1106 ہجری میں ہوا اور آج آپ کے وصال کو 340 سال کا عرصہ گزر چکا ہے تو ناظرین جب بھی آپ صورت میں تشریف لائیں گے تو اس درگاہ پر حاضی دینے کی پوری کوشش کریں صورت شہر کے راندر علاقے میں یہ درگاہ موجود ہیں اور یہاں کا ایکزیک گوگل لوکیشن میں آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کی مدد سے آپ بڑی آسانی سے یہاں پر حاضی دے سکتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم حضرت سید شاہ صحیف اللہ رفاعی کے وسیلے سے آپ تمام کو خبیز جنات اور بلاؤں سے محفوظ کریں اور آپ تمام کی نیکہ و جائز مرادی پوری فرمائیں اسلام علیکم